ہیلو فرنڈز میرے سپاں میسٹری اینڈ اسٹرولوجی ویڈیو چینل پہ آپ کا سواگت ہے تو آج ہم انیلسس کریں گے سینڈ کا اور چیک کریں گے اس میں کیا کیا نئی چیزیں ہمیں سیکھنے کے لئے ملتی ہیں تو ای یوزل شروع کروں گا فنگرز کے انیلسس سے اس کے بعد چیک کریں گے فنگرز کی سیٹنگ کو اینڈ ماؤنٹس کو اور سب سے لاسٹ میں ہم چیک کریں گے لائنز کو اس طرح سے پورے ہینڈ کا جو انیلسس ہم کمپلیٹ کریں گے تو چلیے میں شروع کرنے جا رہا ہوں سا سا ڈراؤ کرتا جاؤں گا آپ کے لئے تاکہ آپ کو سمجھنے میں کوئی دکت نہ ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کی ہتھیلی ہے کافی سکوائرش شیپ میں نظر آ رہی ہے اور جو فنگرز ہیں میڈیوم لیندھ کی یہاں پر دکھائی دی رہی ہے بہت زیادہ لمبائی میں نہیں ہے تو تھوڑی جلدباج پرسنیلٹی ان کی جو ہے وہ رہنے والی ہے آپ شیپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہتھیلی کی تو لگ بھگ سکوائر جیسی آپ کو شیپ یہاں پر نظر آئے گی ایک سکوائرش شیپ کی ہتھیلی محنتی نیچر رہے گی اور یہاں پر اگر آپ فنگرز کو دیکھیں تو فنگرز یہاں پر یہ ہے جو برسپتی فنگر ہے یہ ہے بھی بہت زیادہ لمبائی میں نظر نہیں آ رہی فنگرز کا جو سائز ہے میڈیم ہے جس کے بعد ہے تھوڑی جلدباج نیچر رہ سکتی ہے اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو گیپ بھی نظر آئے گا جو شو کرتا ہے تھوڑی سی زدی نیچر کو فنگرز کے اوپر کافی سیدھی رکھائیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی لگ بھگ سارے فیلنجز کے اوپر کچھ اس طرح کی سیدھی رکھائیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کی فینلی نیچر کو شو کرتی ہیں اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جو ان کی اپولو فنگر ہے اس کی لینٹ زیادہ ہے اور ایس کمپیرٹیو لی جو ان کی برسپتی فنگر ہے یعنی گرو کی فنگر ہے تھوڑی شاٹ دکھائی دے رہی ہے جس کی وجہ سے لیڈرشپ کوالٹیز میں تھوڑی سی کمی رہتی ہے اور کچھ حد تک جو برسپتی ماؤنٹ ہے اس کا لو سیٹ ہونا بھی فیملی سکھوں کو تھوڑا سا کم کرتا ہے تو اوورال یہاں پر ان کے اندر اپولین کوالٹیز زیادہ اچھی رہیں گی اور اچھی آرٹیسٹک کوالٹیز رہیں گی جو ان کی شنی کی فنگر ہے کافی سٹرانگ دکھائی دے رہی ہے بلکل سیدھی اور لمبی فنگر یہاں پر میں سیٹرن کی دیکھ پا رہا ہوں جس کی وجہ سے محنتی نیچر رہے گی اور خاص طور پر سیٹرن کی لائن بھی یہاں پر کافی لمبی دکھائی دے رہی ہے تو سیلٹ میڈ پرسنیلٹی رہے گی کافی محنتی نیچر اور خود کی محنت کے بلبوتے پر یہ آگے بڑھنے والے انسان نظر آ رہے ہیں یہاں پر اور اگر ہم مرکری کی بات کریں تو مرکری فنگر جو ہے نارملی سائز میں تھوڑی شارٹ دکھائی دے رہی ہے لیکن فرسٹ فیلنج تک پہنچ رہی ہے اپولو کے جس کی وجہ سے کافی اچھے کومنیکیشن سکلز ان کے رہنے والے ہیں کومنیکیشن کی وجہ سے بھی لائف میں کافی اچھی ترقی رہے گی اور جو یہاں پر فنگرز کے بعد ہم چیک کرتے ہیں فنگرز کی سیٹنگ کو تو ایک لائن آپ کو ڈراؤ کر کے دکھانا چاہوں گا تھوڑا کلوز اپ لیتے ہیں اور ایک لائن ڈراؤ کر دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو ایک لائن بن کر سامنے آ رہی ہے کچھ اس طرح کی لائن رہے گی جس میں آرچ بن رہا ہے کافی اچھا اور کوئی بھی فنگرز زیادہ لو سیٹ ہوتی ہوئے نہیں دکھائی دے رہی تو اوورال یہاں پر جو ماؤنٹس ہیں مجھے کافی پرامیسنگ دکھائی دے رہے ہیں بہت زیادہ سپیس جو اپر ماؤنٹس ہیں ان کو نہیں مل پا رہی لیکن پھر بھی یہاں پر کوئی بھی نیگٹی پوائنٹ نہیں ہے تو یہاں پر یہاں ایک اچھا چن ہے ان کے لیے تو چلیے وان بی ون سارے ماؤنٹس کو چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد لائنز کو دیکھیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے مرکری ماؤنٹ کے اوپر آپ کو ہلکی اور کھڑی رکھائیں نظر آ رہی ہوں گی بہت ہی لائٹ ہیں لیکن پھر بھی یہاں پر ان اس طرح کی رکھاؤں کا ہونا ایک بہت ہی اچھا چن مانا جاتا ہے ایسی کھڑی رکھائیں یہاں پر اس ماؤنٹ کو پرومیننٹ کرتی ہیں صرف یہی ایک ماؤنٹ ہے جس پر زیادہ سے زیادہ کھڑی رکھائیں ہوں اتنا ہی ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو اس طرح کی یہاں پر رکھائیں ایک بینیفیشیل سائن ہے ان کے لیے بیجنس اگر یہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کو لاب رہے گا بیجنس مائنڈ پرسنیلٹی رہتی ہے اور خاص طور پر ایسے ویکتی سوشل ورکر ٹائپ کے ہوتے ہیں اور سوسائیٹے کے لیے کام کرنا بھی ان کو اچھا لگتا ہے تو یہاں پر تھوڑی شائنس جیسی سمجھا نہ رہ سکتی کیونکہ تھوڑا سا جو ماؤنٹ لو سیٹ ہو رہا ہے ادروائز یہاں پر ماؤنٹ جو ہے پرومیننٹ نظر آ رہا ہے تو مرکری کی طرف سے ان کو اچھے ریزلٹس یہاں پر ملتے دکھائی دے رہے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا کلوز اپ اگر لے کر دکھا جائے تو یہاں پر ایک لوب کی فارمیشن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گول گھماودار لائنوں سے بننے والا ایک لوب یہاں پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو کافی اچھا اور سٹرانگ لوب ہے جس کو لوب آف ہیومر کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو پرسنیلٹی رہتی ہے ویکتی کی کافی ہسمک رہتی ہے ایسے ویکتی جن کے بھی یہاں پر اپولو اور مرکری فنگر کے بیچ میں لوب بنتا ہے ایسے لوگ کافی زیادہ ہسمک ہوتے ہیں خود بھی ہستے رہنا اور دوسروں کو بھی ہساتے رہنا ان کی نیچر رہتی ہے تو یہاں پر یہاں لوپ کا ہونا ایک اچھی بات ہے تو اچھی ہیومرس نیچر ان کی رہنے والی ہے آگے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر سوریہ ماؤنٹ یوں ایوریس دکھائی تیرا بہت اُبھرا ہوا نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں پر کوئی نیگٹیو چن نہیں ہے لیکن سوریہ ریکھا یہاں پر موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہائی پوزیشنز ہیں گورنمنٹ کی وہاں تک پہنچ پانا تھوڑا سا مشکل رہتا ہے لیکن اسمبب نہیں رہتا اپنی ایفرٹس کے ساتھ ایسی پوزیشن پر پہنچ سکتا ہے لیکن کافی زیادہ ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں اور ساتھی ساتھ سوریہ کو بل دینے کے لیے سوریہ سے زبندیت جو اپائے ہیں وہ بھی ان کو میں کرنے کی صلحہ دینا چاہوں گا شنی کی بات کیجئے تو شنی ماؤنٹ مجھے کافی اچھا دکھائی دے رہا ہے یہاں پر سیٹرن ماؤنٹ تک لائن پہنچ رہی ہے سیٹرن کی اور سیٹرن کی لائن یہاں پر کافی سٹرونگ ہے اور یہاں پر مرج ہو رہی ہے سیٹرن کی لائن اور ان کی جو لائف لائنہ دونوں کا مرجر ہے جو کچھ ایج تک ان کو ٹوٹلی پروفیشن میں اور فائننسز میں انوالو کر سکتا ہے اس کے بعد جب اعباد میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر سیٹرن کی اچھی لائن ہے تو سیٹرن کا ماؤنٹ یہاں پر اس کی وجہ سے پرومیننٹ ہے اور لگ بگ اپنی ریٹائرمنٹ ایج تک یہاں کافی اچھی طرح سے کام کرتے رہیں گے اور کافی انکم بھی جنریٹ کریں گے اگر بات کی جائے یہاں پر ان کے برسپتی ماؤنٹ کی تھوڑا سا لو سیٹ ہو رہا ہے برسپتی ماؤنٹ فنگر بھی تھوڑی شارٹ ہے لیکن یہاں پر جو ٹرائی ریڈل ہے اس ماؤنٹ کا وہ مجھے یہاں پر بنتا ہو نظر آ رہا ہے کچھ اس طرح کی شیپ میں جو ٹرائی ریڈل ہم اس پارٹ کو کہتے ہیں جو باریک لائنوں سے ایک ترکون بنتا ہے جو لگ بگ مجھے ان کے سینٹر میں بنتا ہو نظر آ رہا ہے ان کے برسپتی ماؤنٹ میں تو یہ ایک اچھا چن ہے ماؤنٹ پرومیننٹ رہتا ہے اور یہاں پر ایک پرومیننٹ ماؤنٹ کی وجہ سے جو بھی تھوڑی بہت کمیاں ہیں جو فنگر کا چھوٹا ہونا ہے ان سب چیزوں کو بھی یہ ہے ایک طرح سے ہم اگنور کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کے بھی اچھے ریزلٹ ملنے کے یہاں پر سٹرانگ چانسز دکھائی دے رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں لائنس کو لائنس ان کے بارے میں کیا کیا انڈیکیٹ کرتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ہارٹ کی لائن جو ہے کافی اچھے کرو میں اوپر کی طرف مڑتی ہوئی ہے لیکن سیٹران کے نیچے سے ہی اس کے کمنسمنٹ ہوتی ہے نظر آ رہی ہے آپ کو دکھانا چاہوں گا کرو جو ہے کچھ اس طرح سے اوپر کی طرف جو شو کرتا ہے ایموشنل نیچر کو اور یہاں پر کچھ لائنس کا نیچے کی طرف چلنا ان کو اور بھی ایموشنل بناتا ہے یہاں پر کچھ حد تک ایک دو بار ان کو لائف میں ایموشنل سیٹ بیکس بھی مل سکتے ہیں اور یہاں پر سب سے بڑی چیز ہے وشنو سیمبل کا بننا آپ دیکھ سکتے ہیں وی سیمبل یہاں پر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو بھی دکھائی دیرہا ہوا یہاں پر کلیر جو یہاں پر وی سیمبل بنتا ہے اس کی وجہ سے وقتی کے لائف میں بہت پراؤگریس رہتی ہے اور یہاں جو پراؤگریس ہے اس سیمبل کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن شروع میں ہرڈلز رہتی ہیں سٹرگل رہتی ہے اور سٹرگل کے بعد اچانک سے بھاگے ہوتے ہوتا ہے اور اس میں کافی بڑی اچیومنٹس بھی ایسے وقتی پا جاتے ہیں لیکن ہمیشہ میں جن کے بھی ہاتھ میں ایسا وی سیمبل بنتا ہے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے جو انکم ہے وہ اچھے سادھنوں سے کریں انفیر مین سے پیسہ کمانے کوشش نہ کریں کیونکہ اگر ایسا کرتے ہیں تو اس میں لاؤس ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں تو ویشنو سیمبل کا بننا ایک اچھا چن ہے اور ہارٹ کی لائن کافی اچھی ہے کوئی بھی ہارٹ ریلیٹڈ پرابلم نہیں ہوگی ان کو اور دوسری چیز اس طرح کی لائن کا ہونا تھوڑی مٹیریلسٹک اپروچ کی طرف بھی وقتی کو کھینچ سکتا ہے کیونکہ جو شنی ہے شنی کے نیچے سے ہی اس لائن کا چلنا بہت زیادہ آدرش وادی نہیں بناتا وقتی کو اور ایسے وقتی تھوڑی مٹیریلسٹک نیچر کے بھی ہو سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں چیک کرتے ہیں ان کی لائن آف مائنڈ کو تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مائنڈ کی لائن تھوڑی چھکاو کے ساتھ بہت زیادہ چھکاو تو نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا چھکاو مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے سیدھی لائن ہے کافی سٹرانگ مائنڈ کافی شارپ مائنڈ میں یہاں پر ان کا دیکھ پا رہا ہوں کافی پراؤگریس رہتی ہے لائنڈ میں شارپ مائنڈ ہونے کی وجہ سے ایک طرح سے اس کو ہم دھن یوگ بھی کہہ دیتے ہیں جن کی مائنڈ کے لئے اچھی ہوتے ہیں ایسے وقتی اپنے مائنڈ کا یوز کر کے کافی پیسہ بھی کما لیتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک اچھا چن ہے ان کے لئے سٹرانگ یہاں ایک ان کے لئے بھاگیا رہے گا ان کا اور اس کے بعد آگے دیکھ سکتے ہیں ان کی فیٹ لائن کو تو فیٹ لائن کی اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو یہاں سے ایک آفشوٹ نکلتا ہوا اور یہاں پر فیٹ لائن ان کی مرج ہو کر چل رہی ہے لیکن اس ایج سے نکلنا یعنی اس ایج سے دوبارہ سے الگ ہونا شو کرتا ہے کہ اس ایج میں کی بڑی اپلبدھی کا ملنا تو یہاں پر جو ایج رہنے والی ہے یا 45 کے آس پاس کی ایج اس ایج میں چل کر ان کو 45 سے لے کے 50 کے بیچ جو 4-5 سال رہیں گے اس میں ان کو بہت بڑی اچھیومنٹس ملنے والے ہیں کافی ترقی یہاں پر ان کو دیکھنے کے لئے ملے گی اور یہاں سے اس طرح سی جو فیٹ لائن بنتی ہے ایسے وقتی سیلف میڈ ہوتے ہیں بینا کسی سپورٹ کے پروگرس کرتے ہیں بینا کسی فیملی سپورٹ اور بینا بہاری سپورٹ کے ان کو پروگرس ملتی ہے تو یہاں پر جو لائف لائن سے ہم نے ایج کو چیک کیا اور اگر ہم یہاں سے فیٹ لائن کی ایج چیک کرتے ہیں تو تھرٹی سکس کے آس پاس کی ایج میں چل کر ان کو تھوڑا سا لاؤس بھی ہونے کے چانسز دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ فیٹ لائن کی ایجنگ کے حساب سے یہاں پر آ کر تھوڑی سی لائن تھرٹی فور سے لے کر تھرٹی سکس کی ایج کے بیچ میں لائن تھوڑی سی ڈس اپیر ہو رہی ہے تو یہاں والے دو جو ورش ہوں گے ان کے لئے تھوڑی سٹرگل بھرے ہوں گے اور ان میں تھوڑی سی سٹرگل زیادہ رہے گی لیکن اس کے بعد پھر سے لائن کی جو فورمیشن ہے کافی اچھی ہے تو آگے لائن بہت بڑیہ بنتی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر بات کریں ان کی لائف لائن کی تو لائف لائن کافی سٹرانگ ہے اور مرج ہو رہی ہے اس ایج میں چل کر فورٹی فائیو کے آس پاس کی ایج سے لے کر سکسٹی فائیو کے آس پاس کی ایج تک اگر آپ یہاں پر دھیان سے دیکھیں تو فیٹ لائن اور ان دونوں کا آپس میں جڑنا یہاں پر شو کرتا ہے ان ایجز میں یہاں بہت زیادہ انوالو ہوں گے اپنے بجنس میں یا کسی بھی طرح کے ایسے پروفیشن میں جس سے یہاں کافی پیسہ کمائیں گے لیکن اس ایج اس ایج میں یہاں ہو سکتا ہے کہ اپنی لائف کو انجوائے کرنا بھول جائیں کچھ سمعے کے لیے کیونکہ یہاں جو مرجر ہے کچھ اس طرح کی انڈیکیشن دیتا ہے کہ فائنینسز کی طرف دھیان وقتی کا زیادہ ہو جاتا ہے اور یہاں پر فورا جانے کے چانسز بھی مجھے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ایک لائن کا باہر کی طرف نکلنا مون ایریا کی طرف شو کرتا ہے ودیش جانا اور ودیش میں سٹے کرنا تو وہاں جا کر سٹے بھی رہ سکتی ہے کافی نمبر سمعے تک سٹے کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر سے گھر واپسی ہے کیونکہ لائن جو ہے واپس پیچھے کی طرف مڑ رہی ہے تو وہ فوراں جا کر سٹے کر سکتے ہیں کچھ سالوں کے لئے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد لگ بھگ 65 کی آس پاس کی ایج سے بعد یہ پھر سے واپس آتا ہے ایج ان کے کافی لمبی رہنے والی ہیں 90 پلس کی ایج کو یا انجوائے کر پائیں گے اور مون ایریا کافی سٹرونگ ہے مون ایریا کے اوپر کوئی بھی افلیکشن یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے اور دوسری چیز وینس کے اوپر بھی کسی طرح کی خاص افلیکشن نہیں ہے تو کافی اچھا وینس ماؤنٹ ہر طرح کی سکھ سویدھائیں ان کو دیتا رہے گا تو یہاں کچھ انیلسس تھے ان کے ہینڈ کے بارے میں اور میری کوشش رہتی ہے کہ سارے سوالوں کے جو آپ ایک کی ویڈیو کے طرح دے پاؤں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی چھے نہ رہا جاتا ہے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کا کوئی question پینڈنگ ہو تو مجھے ویڈیو ویڈیو واش کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت تھانے والد